پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ کیا تھا عجیب درجہ احسان ان کو حاصل تھا تعلق معلہ کی کیفت کا عالم یہ تھا کسی عام آدمی کی بات سنتے اس کی بھی گہرائی کو پہنچ کر خدا کو پا لیتے تھے ایک مرتبہ واز کر رہے ہیں واز کرتے کرتے فرمایا کہ اگر تم اللہ کے دروازے کو کھٹکٹاتے روگے توبہ کر کے اللہ کے دروازے کو کھٹکٹاتے روگے کھٹکٹاتے روگے پھر وہ وقت آئے گا کہ اللہ تبارک وطالعہ ضرور تمہ لئے دروازہ کھول دیں گے یہ بات کہی اللہ اکبر بہت انچی بات ہے معارفت کی بات ہے دل کو سکون دینے والی بات ہے کہ ایک دروازے کو کھٹکٹاتے رہو دوسرا کوئی دروازہ نہیں ہے اسی کو پکارتے رہو وہ ضرور تمہارے دروازہ کھولے گا اب یہ بات کہی اللہ اکبر کیا زمانہ خیر کا تھا اس وقت کی عام عورتیں بھی عارف ہوتی تھی ایک خاتون کھڑی ہو گئی کہا کہ امام تو نے کیا بات کی ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ میرے رب کا دروازہ بند بھی ہوتا ہے میرے رب کا دروازہ تو بند ہی نہیں ہوتا میرے رب کا دروازہ بند ہی ہوتا ہے تو سمجھتا ہے کہ میرے رب کا دروازہ بند ہے اس لئے میں کھٹ کٹا ہوں نہیں نہیں میں تو یہ سمجھتی ہوں میرے رب کا دروازہ کبھی بند ہی نہیں ہوتا اس کریم کا دروازہ تو ہر وقت کھلا ہے ہم مانگنے والے دروازی کی چوکٹ پر سر نہیں دیتے ہیں لیکن اس نے کبھی اپنا دروازہ بند نہیں کیا ہر وقت دروازہ کھول کے بیٹھا ہے امام تو یہ کہتا کہ دروازہ بند ہے کھٹ گھٹاتے رہو کھٹ گھٹاتے رہو کبھی تو کھولے گا نہیں نہیں میں یہ کہتی ہوں اس کریم کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا دنیا کے بڑے سے بڑے سخی آ جائیں ان کے دروازے ضرور ب ہوتے ہیں لیکن میرے اس سخی کا دروازہ کبھی بند ہی نہیں ہوتا بس یہ امام نے سنا سنائے غشی آگی غش کھا کے نیچے گرے اور کہا کہ رب کریم میں اپنے آپ کو امام سمجھتا ہوں لوگ مجھے کتنا بڑا عارف سمجھتے ہیں جو سمجھتوں اس عورت کو عطا کی ہے یا اللہ اس عورت کی سمجھ کے ذریعے سے تُو نے آج مجھے علم عظیم عطا کر دیا اس عورت کی بات سے بے لم لے لیا اللہ اوپر کیا بات کی کیا دل کو دل دینے والی بات کی ہے کہ دروازہ وہ تو بندی نہیں ہوتا مانگنے والے نہیں ہیں دینے والا تو کھول کے بیٹھا ہے دروازہ تبھی تو حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ہر تحجد کے وقت میں آسمان دنیا پر اجلال فرماتے ہیں یہ آسمان جو ہمیں آنکھوں سے نظر آتا ہے اس کو آسمان دنیا کہتے ہیں یہاں اللہ تعالیٰ جلال فرماتے ہیں اور تحجد کے وقت سے اعلان شروع کر دیتے ہیں کیا اعلان کرتے ہیں حال مستخفن فاغفر لہو ہے کوئی تم میں سے بخشی مانگنے والا میں اس کو آج ماف کر دوں گا حال مسترزق فارزق لہو ہے کوئی تم میں سے رزق مانگنے والا میں اس کو رزق دے دوں گا حال مم مبتلا فعافیہ ہو ہے کوئی کسی مصیبت میں مبتلا میں اس کو آفیہ دے دوں گا اگر بیمار ہے اس کو شفا دے دوں گا دکی ہے اس کو سکی کر دوں گا اللہ قضاء اللہ قضاء نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کہ ہر ہر ضرورت کا نام لے کر صبح صادق تک یہ اعلان جاری رکھتے ہیں اس وقت کوئی ہاتھ اٹھا کے خدا کو مانگ لیتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی جھولی کو پر دیتے ہیں لیکن مانگنے والی نہیں ہیں تحجد کی راتوں میں اٹھ کے مانگنے والی نہیں ہیں پریشان پھرتے ہیں کرونا وائرس کے لیے ویکسن بن جائے اور یہ ویکسن بن جائے بنانے والے بنا لیں گے آپ تو راتوں کو اٹھ کے مانگنے والے بن جائے آپ کیوں بے چین ہو رہے ہیں آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے رحمان کا راستہ دکھا دیا ہے دل کو ایمان سے منور کر دیا ہے آپ تو اللہ کو پکاریں اور نبی کی حدیث ہے کہ تحجد کے وقت میں اللہ خدا آ کے تمہیں پوچھتے ہیں ہے کوئی مانگنے والا لیکن ہم سو رہے ہیں ہم میٹھی نیند سو رہے ہیں اور جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے وہ ایسا قیمدی وقت کھو گیا ہے کھو دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خود آج دنیا کے اندر چھوٹے سے منصب کا آدمی کھلی کچھری لگا لے تو لوگ کہتے ہیں ماشاءاللہ کھلی کچھری لگیویا جی میر صاحب نے کھلی کچھری لگائی ڈی سی صاحب نے کھلی کچھری لگائیویا آجاؤ بھئی اپنے مقدم پیش کرو اور اللہ تبارک و تعالی ہر رات یہ کھلی کچھری لگاتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ ہے کوئی تم میں سے مانگنے والا میں اس کی جولی کے بھر دوں لیکن مانگنے والا ہے کہاں